مانے سبابتی مہدے انودان مانک سنکیہ 42 پر 45 پر بولنے کا افسر دیا اس کے لئے دھنیواد آج کے سمیہ میں دیش پردیش سبھی گلوبل مارمینگ کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں مانو جیون کیا پسو پکشی خطرے میں پورکوان نے ورسوں پوروہ گاؤں کی بساوٹ کو لے کر ایک ویگیانک چوز کے ساتھ کاریے کیے تھا جس میں اورن گوچھر چھوائی چک بھومی تلاو تلاو آگور لاٹا کئی پرکار کی بھومیوں کو گام کے پاس چھوڑ رکھا تھا جس میں ہزاروں پیڑ پودے شہکڑوں پسو پکشی کو پریعون کی شرکشہ کے پہری تھے آج کے سمیہ میں وہ سماپچی کی اور اور ماروار میں تو پیڑوں کی شرکشہ کو لے کر کھیجرلی گام میں امرتہ دیوی نے اپنا بلیدھان بھی دیا تھا پیڑ پودوں کی کمی کے کارن پریعون شرکشہ کو خطرہ ہونے لگا ہے جس کا اس ورش کا ہٹ وے ادھارن سامانیہ تاپ بان پچاس ڈگری سے ادھیک ہونا آنے والے کل کے لیے ٹھیک نہیں ہے دوسری اور کل کار کھانوں جو پردوسیت دھوان پردوسیت پانی سے جل جیون جیون کو پرباویت کرنے کے ساتھ میں ندی نالا کھیت کھلیان کو دوسریت کرنے سے ان میں اتپن ہونے والے ان کو بھی دوسریت کر دیا ہے مانے سبابتیم ہو جائے آدھیاتمک ادھیکتم پریشنیسائیڈ رسائنک اروا کے اپیوک سے اور کھانے والے پینے والے پانی بستیوں ملنا اب سمبھ نہیں ہے جس کا پرنیام اپنے پردیش میں کینسر نام کی ٹرین بھی چلتی ہے سرکار ہر ورش لاکہ پیڑ پودے لگا کر کوشش کرتی ہے پڑا ہاں کڑا نظور جرور بڑھتا ہے دھراتل پر پریعاون شروع کو لے کر کوئی چنتیت نہیں ہے ورطمان کی آوشتہ کو دیکھتے ہوئے پیڑوں کی گنتی کے ساتھ جاتیوہ پیڑ بھی جانکاری بھی ہونی چاہیے کس پیڑ سے پریعاون کو لاب کتنا لاب کتنا نقصان ہوتا ہے پیڑوں کو لگانے کو لے کر جیو ٹیک ہونے کے ساتھ میں لگانے والوں کی جنباری بھی ہونی چاہیے تاکہ پیڑ شروع 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 پردیس میں کھیجڑی ورقش کو گرندتوں میں بھی کلپ ورقش کی سنکیہ دے رکھی ہے لیکن بڑے کھیج کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے کہ شروع کی بات ہی نہیں انادون گھٹائی ہو رہی ہے جس کو نہیں روکا گیا تو بھویشے میں ڈائناسور جیسے جانور کی بات یہ پیڑ پریابن سے گائب ہو جائے گا ابھی ہم کورونا کا اوپر سامانے جیون 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 کی پٹری پر ہی آیا ہیں اوکسیجن کی کمی ہم نے اپنی نظروں سے دیکھی ہے یہ پیڑ ہم کو جیون دان دے سکتے ہیں گلوبل مہاروین کی ایک ماتر کارن پریابان تک کی ریتو پریورتن ہونے لگایا بے بوسم برشات تُفان سردی سب کچھ بدلنے کے ککار پر ہے ہم جو ابھی دھیان نہیں دیا گیا تو آنے والے سمیہ میں پرکار سے پیڑ کٹائی اس کی سرکسہ نہیں ہوئی تو بینہ آدھ آر کے دن دور نہیں مانو جیو کو آکسیزن کا سلندر لے کے گھوم نا پڑے گا یہ اس تیتی بن رہی ہے مانے سب پتی مہد میں مانے مانتری جی کا دھیان دلانا چاہوں گا کہ ہماری نیڈ آبان سرگ بہروس جی شکوت کی سمیں میں کسانوں کے لیے پیجل کے لیے بناتا آدھ نیو بھاٹی صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے تے کپڑا ہر ادیوگ رہنا چاہیے راجستان میں روزگار ملنا چاہیے پڑ یہ تین ادیوگ پالی جوٹپور اور بھالوترہ کپڑا کا ادیوگ ہے نیڈ بان ابھی یار بن گیا ہے پولوس پانی کا میں نے دوزار تیرہ سے ہٹارہ میں ابھی اس کے لیے ویدان صبح میں اٹھا کر کمیٹی بات اٹھا کر کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی کے مارپت دو سو پیتالیس فیکٹری بند ہوئی تھی اس کے بعد میں آج بھی ہماری ماروار کی ماروگنگا لونی ندی اس کے اندر پردوسر پانی انتظار ہوتا ہے بار آج کی تاریخ میں لونی چیتر کو لے کر پورا بالوترہ چیتر شیوانہ کو لے کر ندی کے اندر سے لال پیلا کالا ایسا پانی نکلتا ہے پسو فکسی بھی پی نہیں سکتے یہ حالت ہماری ہوگی یہ تو اس کو صدارنے کے لئے ماننے سبابتی بہت میں منطری جی کو نیویدن کروں گا یہ کہیں چلنی چاہئے پن اس طریقے سے ٹیٹمنٹ کر کے پانی کو نہیں نکلا گیا تو کسان پسو پکسی سے لگا کر یہ حالت ہو گئی یہ جود پور سے بانڈو ہو کے پانی نکلتا کلیانپور تک قریب 80 کلومیٹر تلاہوں کی ترے خیت بھرے ہوئے پڑے پسو پکسی اور جانور بھی اندر ہو کے نکل دی سکتا اگر جانور اندر ہو کے نکل جائے تو اس کا سمدہ اتر داتا یہ حسط بنی ہوئی ہے تو میرا سبابتی مہد اس کو کیسے روکات آئے ادیوک بن نہیں ہو پر کسان پسو بکسی اور کسانوں کے لیے اس پانی کو جب تک تین جگہ کی اکہ وں کو صحیح طریقے سے ٹیٹ بن پلان کے مار پر اگر کاریا نہیں ہوا تو یہ ویران ہو گیا ہے اور کس تک سمدر تک بھی یہ جو جان ندیداری ہمار تک حالت یہ بوری ہو گئی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ٹوچ اپائے اٹھائیں ٹیٹ بان پلان سہی ڈھنک سے لگیں اب مانے سبب پتی مہدے کچھ میرے ایریے کی مانگ وہ میں نیویدن کروں گا مانے شیوانہ اوپکن مکیالے پر برسوں سے بنے سائق اب انتہ کاریلا جل سنسیدن کے کاریلے بھوان اور آوازش کوارٹر نیرمان کی مانگ میں آپ کے مار پت منتر جی کو نیویدن کروں گا میلی باندھ کا جنہ دار کی اور مانگ اونس سپائی کر کر رکھ رکھ اتھ کرم مکت کروانے کے لیے باد بچہ کاری میں لونی تر ندی سے کوٹڑی سے جیٹن تری مٹ گھنٹیا لالیا مزل شمدڑی پیچنگ بنا کر اس کو بھی ٹھیک کرنے کی آوشتہ ہے پیپلون شنیر مزل دیرہ باکلڈا بیٹ میں رمانیا موباری کونڈل دارنہ اندرانہ گوینا ڈندالی یہاں بھی چھوٹے موٹے انکٹ اگر بن جاتے ہیں پورو سنکار میں سینچن جو ہوئے تھے پہن سال میں بیرازے ماننے میں کسی کی برائی نہیں کروں گا پڑ میرا ایک بان سوی کرت ہوا ہوا تیل وڑا کا سات کروڑ کا وہ بھی ٹینڈر ہوا ہوا کہیں چل کر دیا تھا سیوانا چیتر کے انکٹ کی اور مائی باند کو نئی ڈی پی آر بنا کر پچیمی راجستان رتی لے بھاگ میں زمین ہمارے خوبے زمین کی کمی نہیں پڑ وہ مائی باند کا پانی جوائی ندی ہو کر پانی نہیں آوے تو چتا کسانوں کے لیے ایک سمیہ ساتھ باد میر جسل میر کا سیوانا کشبیر تھا آج کی تاریخ میں پینے کے لیے مانے جلدہ منتری بیراز ہیں بار بار دن میں چار بار نیوی جن کرتے پینے کے لیے پانی نہیں یہ ستتی بن گئی ہے میروانی کر کے ڈپی آر بنا کر بھائی باند کو بھی جوڑا جائے آگے مانے سبابتی مہد مانے سبابتی مانے ایک منٹ لوں گا ایک منٹ لوں گا ایک منٹ مانے سبابتی مہد بات ہے جو پریاؤن منتری جی سے ہماری اراؤلی سنکلہ پنچ چتیر نام سے داری جاتی ہے مندیر جو من بھومی منی مانٹ کے برابر اتنی اونچائی پہ ہے اور اتنا ایریا ہے ان کا وقا لیے ایک توریزم کے تیار وقا کاری کروانے کی مانگ اور وہ آپ کے منٹ جی کو نیوی دن کروں گا اراؤلی چتر میں کیمپ پنڈ میں باند اور انی کٹ بنا کر اگر وہ بڑھ جا کے اچھا بڑھ سبابتی مہد مانگ سنکھ بیاریس مانگ سنکھ بیاریس پر آپ نے بولنے کا سمی دیا اس کے لیے آپ کا بہت دنیا واد مان سبابتی مہد مان سبابتی مہد ہمارا حنوما آنگر گنگ آنگر اور آنوب گر یہ جیلا کسان کی پیتی پیداری تھے میں آپ سے نیویدن کروں گا کہ ہمارے ستھتر کسانوں کی جو جن سمجھ ہیں اس کو مان منتری مہد جرہ دیان سن سن